ماننگ پرائیم اور ساتھ ہی ہوں گے راجنے تک مشلے شک جو دیش کی راجنیتی پر رکھتے ہیں باریک نظر شروع کرتے ہیں ماننگ پرائیم سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں آج کی سوپر ٹین خبر تو سوپر ٹین میں دسویں خبر عوید ہتھیار معاملے میں دوشی ٹھہرائے گئے مختار انساری کی سزا کا آج ہوگا اعلان آٹھ چھتیس سال پرانے معاملے میں وارانسی کا ایم پی ایم ایل اے کوٹ آج دوپہر بات سنائے گا سزا سوپر ٹین میں نووی خبر گجرات کے پور بندر میں سمندر کے اندر انسی بی کوزگارٹ اور ایٹی ایس کا بڑا سرچ آپریشن چار سو بیس کروڑ کی ڈرکس کے ساتھ چھ پاکستانی ناغر گرفتہ سوپر ٹین میں آٹھویں خبر مطرہ کے شرکشن جن بھومی اور شاہی ایدگاہ مسجد ویواد پر آج علاباد ہائی کورٹ میں ہوگی سنوائی مسلم پکش کی اور سے پیش کی جائے گی دلیلیں سوپر ٹین میں ساتویں خبر ہریانہ کے ویدانزوہ سطر میں آج بہومت ثابت کرے گی نائب سنگھ شینی سرکار بی جے پی زیالگ ہونے کے بعد جننائک جنتہ پارٹی کی حصار میں وشال ریلی سوپر ٹین میں چھٹی خبر مہراشت میں کانگریس کو ایک اور بڑا جھٹکا مہراشت کانگریس کے ورشت نیتا اور پور منتری پنماکر ولوی نے چھوڑی کانگریس پنماکر ولوی آج بی جے پی میں ہو سکتے ہیں شامل سوپر ٹین میں پانچویں خبر کانگریس کی دوسری لسپ پر شروع سیاسی طرح تری تین پور سی ایم کے بیٹوں کو ملا ٹکٹ لسپ میں ویوہ گہلوت گورف گوگئی اور نکل نات کا نام مدبہ دیش اور راجستان میں غیب کئی دگت چہنوں کے نام سوپر ٹین میں چوتھی خبر ناغرکتہ سنشودن خانون پر کھیندر کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں یاجکہ داخل آج ہو سکتی ہیں یاجکہوں پر سنوائی سوپر ٹین میں تیسری خبر سی اے پر سرکار اور وپکش میں تخرار ممتہ بنرجی نے سی اے کو بتایا ناغرکتہ چھیننے والا خانون گریمنٹوی عمیت شاہ کا وپکش پر پرہار تشٹی کرن کی سیاست کو بتایا ویروت کی وجہ اور سوپر ٹین میں دوسری خبر سیمی کڈکٹر گروہ بننے کی دشاہ میں بھارت کا بڑا خدم بی اے موڈی آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے رکھیں گے سوہ لاکھ کروڑ کے تین پروجیکٹس کی نیم اور سوپر ٹین کی پہلی خبر دیش کی جنتہ سے سیرے سموار پر ان کی رائے پر سب سے بڑا اپینین پول آج اور کل شام چھے بجے سے رات دس بجے تک دیکھئے نیوز ایٹین میگا اپینین پول اور مارننگ پرائیم میں سب سے پہلے بات کریں گے ہریانہ کی جو اچانک راجنے تک خبروں کا سینٹر پوائنٹ بن گیا ہے لوگ سوہ چراوے سے ٹھیک پہلے ہریانہ کو نائف سنگھ شینی کے روپ میں نیا سی ایم ملا ہے اور آج نائف سنگھ شینی کو بہومت ثابت کرنا ہے لیکن اسی بیچ این ڈی اے سے الگ ہوئی جے جے پی حسار میں پڑی ریلی کا آئیوزن کر رہی ہے یعنی ہریانہ کا پولیٹیکل ڈراما اور تیز ہو گیا ہے حالانکہ نائے سی ایم کا دعویٰ ہے کہ بہومت کا چیلنج ان کی سرکار اسے آسانی سے پار کر لے گی لیکن ہریانہ سے اچانک ہوئی اس سیاسی حلچل نے وپخش کو ضرور مخر کر دیا ہے اور ہریانہ میں نئی سرکار کی گٹھن کے بعد آج ویدھان سبا کا وشیش سطر بلایا گیا ہے صبح گیارہ بجے ہریانہ ویدھان سبا کی کاریواہی شروع ہوگی اور اسی دوران ہریانہ کی نائے سنگ سینی سرکار سدن میں اپنا بہومت ثابت کرے گی ایسے میں دعویٰ یہ ہے کہ 48 ویدھائی ساتھ ہیں اس لیے بہومت آسانی سے ثابت ہو جائے گا نمبر پورے ہیں یہ کہنا ہے نائے سنگ سینی کا اس لیے کوئی بھی دکت نہیں ہے تو نئی سرکار کا گٹھن ہوا اس کے بعد یہ وشیش سطر بلایا گیا ہے اور ایسے میں سدن میں اپنا بہومت ثابت کرنا ہے حالانکہ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے نائے سنگ سینی کے دوارہ کی 48 یعنی وہ جو نمبر ہے میجک نمبر سے زیادہ ہے وہ ان کے ساتھ ہے تو ایسے میں کسی طرح کا کوئی بھی خطرہ نہیں ہے تو آج صدن میں بہومت ثابت کرنا ہے نائے سنگ سینی سرکار کو کل سی ایم پر کی شپن لی ہے اور ایسے میں آج فلوٹ ٹیسٹ ایک طرح سے ہوگا لیکن نمبر پورے ہیں اس لیے کسی طرح کا کوئی خطرہ کوئی دینجر نہیں ہے 48 ویدھائیقوں کا سمرتھن پتر وہ آدھنیا راجعپال جی مہمہیم راجعپال جی کو دیا گیا ہے اور کل ویشواس بستاو بھی ہے اس کو پرابط کریں گے آدھنیا میں نوہرلال جی نے جو ایک ہریانہ کو نئی دیسہ دی ہے ایک جو گوڑ گورننس کا ادھان پرستت کیا ہے ہریانہ ایک ہریانوی ایک ان کا یہ کھلی سبد نہیں تھا بینہ بھید بھاو کے ہریانہ پردیس کے اندر کاریا کیا ہے تو پورس یہ منوہرلال کھٹر کی بھی تعریف کرتے نظر آئے انہوں نے کہاں ایک نئی دیشہ اور دشہ دیا ہے ہریانہ کو منوہرلال کھٹر اس پیچھ بی جے پی کا دعوی ہے کہ وہ نبی سیٹو والی ویدھان صاحبہ میں آسانی سے بہمت حاصل کر لے گی گرافیس کے ذریعے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہریانہ میں کیا ہے نمبرز کا کھیل آنکڑوں کا کھیل تو ہریانہ میں بی جے پی جو ایمیل ایز ہیں ان کی سنکھیہ اکتالیس ہے جس کے بعد بی جے پی کو ساتھ انڈیپینڈنٹ جو ایمیل ایز ہیں ان میں سے چھے ویدائکوں کا سمرتن سپورٹ حاصل ہے گوپال کارڈا کی ہریانہ لوگ ہتھ پارٹی بھی بی جے پی کے ساتھ ہے ہریانہ ویدھان صاحبہ میں ایچ ایل پی کا ایک ایمیل ای ہے یعنی ان نمبر سے ان آنکڑوں سے صاف ہے کہ بی جے پی کے ساتھ اڈتالیس ویدائک ہیں جو دعوی بھی کر رہے ہیں نائب سنگھ سے نہیں اور نبے سیٹو والی ہریانہ ویدھان صاحبہ میں بہومت کا آنکڑا چھیالیس ہے جس سے کی دو زیادہ ہیں تو ایسے میں کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے نائب سنگھ سنگھ سرکار کو اور آج انہیں بہومت بھی ثابت کرنا ہے اور اس پیچ کانگلیس نیتا دیپندر ہنڈا نے بی جے پی پر نشانہ ساتھ حراہ نے ہریانہ میں بی جے پی نے چناف سے پہلے ہی ہار مان لی دیپندر ہنڈا نے یہ بھی کہا کہ بی جے پی نے یہ سب کچھ جنتہ کے غصے سے بچنے کے لیے کیا ہے جنتہ میں اپنی ہار سے پہلے ہی انہوں نے اپنی ہار مان لی ہے یہ اس بات کا اور ساتھ میں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا ہریانہ کا اتحاس یہ درشات ہے جب جب چناہوں سے پہلے چناہوں سے کچھ مہینے پہلے چند مہینے پہلے ہریانہ میں جنتا کے روش سے بچنے کے لیے کوئی پریورتن کیا گیا ہے ستہ دل کو اس کا دوس پرنام بھگٹنا پڑا ہے اور زیادہ جور سے لوگوں نے اس سرکار کو ستہ سے باہر کرنے کا کام کیا ہے ہریانہ کا اتحاس یہ بتاتا ہے اس بیچ آپ کو بتاتے کہ ہریانہ کی سی ایم پت کی شفت لیتے ہی نائف سنگ سینی نے پہاہ داما کھنیا انہوں نے کہا کہ لوگ سبہ چناہوں میں بی جے پی ہریانہ کی سبھی دس سیٹوں پر جیت حاصل کرے گی ہریانہ کے سسوی مکھے ملتری اپنے منہوڑ لال جی کا میں دل سے دھنے بہت کرتا ہوں اور پارٹی نے سنگٹھنیا تو جیمعہ باری دی ہے اس کو سو پرسینٹ اپنے چنوٹیاں رہیں گے ابھی لوگ سبہ چناہوے ہیں مکتی کے ساتھ چنوٹیاں تو ہوتی ہیں چنوٹیاں کا سامنا کرنا ہے بلکل دس کی دس لوگ سبہ کی سیٹیں جیتیں گے ہریانہ کی اور بڑے منڈر کے ساتھ جیتیں گے نریندر موڈی جی کے پاس دس کی دس لوگ سبہ کی سیٹیں پہنچا کر کے ہریانہ اہم بھونی کا عدہ کریں گے دس کی دس لوگ سبہ کی ستھیں گے چنوٹیاں ہوں پہنچا کریں گے چنوٹیاں گے چنوٹیاں گے چنوٹیاں گے چنوٹیاں گے چنوٹیاں گے موسیقی